ایک آدمی کے ذہن میں سوال آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ شکر کیا ہے؟ شکر کیسے ادا کیا جائے؟ اور شکر ادا کرنا کس پر لازم ہوتا ہے؟ ایک بزرگ کا معقول پڑھا تھا انہوں نے کہا کہ اچھے آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے حال، کہ ہر حال میں شکر ادا کرے۔ جو بھی ہے۔ اچھا اس میں کئی باتیں آجاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کوئی معذور ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، کینسر میں بریس برس ہو گئے، بستر پیریاں رگڑ ہے، آخری مندل آئی ہوئی ہے۔ کیا اس پہ بھی لازم ہے وہ شکر ادا کرے؟ اگر وہ گلا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے۔ بچپن سے کسی معذوری میں لڑ ہے وہ، پولیو ہو گیا ہے، ٹانگیں کام نہیں کرتی۔ اور وہ برا بھلا کہتا ہے، بہت سے لوگوں کو بھی اپنے آس پاس مجھے کیوں پیدا کیا۔ اور گلا کرتا ہے خدا سے بھی کہ مجھے اس حال میں کیوں پیدا کیا۔ تو کیا یہ اس کا جائز ہوگا یہ کہنا؟ تو پہلے تو میخال میں یہ سوالے سے زیادہ سی بات ہو جائیں پھر سوال آگی کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسٹیبلش کیا جانا چاہیے کہ شکر واجب کہاں ہوتا ہے؟ یہ بڑی سیدھی سادہ سی بات ہے کہ جب ہمیں کسی سے کوئی چیز ملتی ہے بغیر ہمارے اس تحقاق کے تو اس کا شکری آدھا کیا جانا چاہیے، اس کا شکر آدھا کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک بڑی سمپل سادہ سی بات ہے۔ رب تعالی نے ہمیں پیدا کیا۔ تو صرف اسی ایک بات کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ پھر ہم غیر محسوس طریقے پہ اس کی بیشمار نیمتوں سے استفادہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ہم سانس لیتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی ہوا کنزیوم ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اوکسیجن نیہل کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائیڈ اگزیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک نعمت ہے جس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ ہم نہ صرف یہ کہ پانی پیتے ہیں بلکہ بے تحجہ ضائع بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم گھننا شروع کریں گے، تو بیشمار نیمتیں ہیں جس طرف ہمارا کبھی دھیان ہی نہیں کیا۔ کہ ہم روٹین میں اسے کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی عطا کردائیں اس کے لیے اور اس پر استحقاق نہیں کوئی ہمارا۔ اس کا شکر ادا کیا جانا چاہیئے ربتا لگا۔ تو شکر تو جن صاحب میں بھی یہ کہا ہوگا میرے علم میں نہیں ہے۔ لیکن بڑی خوبصت بات تھے ہی کہ رب کا شکر ہر حال میں کیا جانا چاہیئے۔ اس لیے کہ ہم تو ہر لمحے اس کی بیشمار نیمتوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک شخص معذور پیدا ہوا ہے تو شکر اس پر بھی لازم ہے۔ اس لیے کہ وہ بھی یہ ساری نیمتیں اویل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک نظام بنایا۔ ہمارے کئی مسلس ایسی ہیں جو والنٹری ہیں خود بخود حرکت میں آتے ہیں۔ جیسے ہمیں واشنگ جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ والنٹری مسلس کا کام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جب ان کو یہ معذوری ہوتی ہے کہ وہ واشنگ جان نہیں پاتے بیمار ہو گئے۔ تو کس طرح ترپتے ہیں پھر؟ یہ سب چیزیں یہ کال فور کرتی ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا جانا چاہیے۔ اگر میں کسی چینل پر پروگرام کے دوران میں نے ایک قصہ سنایا تھا۔ کہ میں یوکے گیا ہوا تھا۔ تو مجھے ایک لیٹر پوسٹ کرنے کہ ضرورت پیش آئی تو میں گھر سے سازہ لفافے میں بند کر کے لیٹر لے گیا۔ پاس ہی کہاں ٹھہرا تھا اس سے کوئی ہارلی ہنڈرڈ یارڈز دور ایک پوسٹ آفیس تھا۔ تو وہاں میں کٹار میں کھڑا تھا کہ مجھ باری آیا تو میں ٹکٹ خرید کے اس کے اوپر لگا دوں۔ لیٹر باکس میں ڈالوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب انٹر ہوئے جسے چلان جا رہا تھا۔ تو دو آدمیوں نے سہارا دیا ہوا تھا۔ تو ذرا صاحب ان کو غور سے دیکھا تو پتا یہ چلا کہ انہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ جسمانی طور پر معذور ہیں تو لوگ ان کو سہارا دے کے آ رہے ہیں۔ کچھ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی ہوئی خاتون نے جس انداز میں اس کو گریٹ کیا۔ تو اس سے میری اندازہ ہوا کہ یہاں آتے ہیں وہ پینشن لینے آتے تھے وہاں۔ وہ جو کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی ہوئی خاتون اور ان صاحب کے ساتھ جنہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا چل نہیں پا رہے تھے۔ ایکسچینج آف گریٹنگ ورڈس ہوا۔ تو میں کام کیا اس بات سے کہ یہ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی جسم کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہے۔ چلا اس سے نہیں جا رہا ہے۔ دیکھ بینائی اس کی کام نہیں کر رہی ہے۔ دو آدمی اسے پٹڑ کے لا رہے ہیں۔ تو کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی ہوئی خاتون نے اس کو کہا کہ اے جارج خوالیوں۔ جو جواب آیا۔ میں اس شرم کے مہارے زمین میں کر گیا کہ لک اٹ ڈی مینٹ۔ بڑے جذبے کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ گوڈ ایز گولڈ۔ میری ایج اٹھا۔ کوئی زیادہ اس وقت نہیں کی۔ بہت صحت منتا سب تھا۔ لیکن اس جذبے سے میں نے کبھی اس طرح کا شکر ادا نہیں کیا جس طرح سے ان صاحب نے کیا۔ مجھے احساس ہوا کہ نہیں مجھے جب بھی میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو بڑے جذبے سے کیا جانا چاہیے۔ میں ایسی مردہ آواز میں نہ کروں جیسے لگے کہ میں کچھ شکوے کے طور پر شکر ادا کر رہا ہوں۔ یہ شکر تو ان نیمتوں کا ہے کہ جو رب دن کی بارش ہم پر کرتا رہتا ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نیمتیں اب تک اویل کر گئے صبح سے تو شکر تو لازم ہے ارچہ خودے۔ موسیقا